اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم ایک بچے کی کہانی سنیں گے جس کی مچنیاں فروغ میں تبدیل ہو جاتی ہیں اگرچہ میرے اپنے پوتے پوتیاں ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے کل کی بات ہے جب میں اسکول سے گھر واپس آیا تو اپنے سونے کے کمرے میں ایک وینڈک کلاش کیا جب میں نے چیخ ماری تو میری ماں حرص پڑی مجھے اپنے مستر پر ایک وینڈک ملا اب وہ جانتی تھی کہ مجھے آگے کار ایک مل جائے گا میری ماں نے مجھے قدرت کا ایک ایسا عجوبہ دریافت کرنے دیا جسے بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں اس موسم بہار سے تھوڑا پہلے جب میں چھ سال کا تھا میں نے کلاب میں کچھ چھوٹی کالی مچھلیاں دیکھی کیونکہ میرے پاس کوئی پالتو جانور نہیں تھا میں گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا میرے پاس کوئی پالتو جانور ہے جب ہم نے کچھ مچھلیوں کو پکڑنے کے بارے میں بات کی جو میں نے دیکھی تھی اور پالتو جانور رکھنے کی ذمہ داری کی وہ مان گئی انہوں نے مجھے کٹورہ دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کچھ مچھلیاں پکڑ لو اور کہا کہ جب تم باخر جاؤ گے میں مچھلیوں کے لیے نیا گھر بناؤں گی میں چلا گیا وہاں بہت ساری تھیں کہ انہیں پکڑنا آسان تھا میں نے کٹورہ بھرا اور گھر کی طرف بھاگا جب میں گھر پہنچا تو میری ماں کے پاس میری میز کے کونے پر پانی سے بھرا ہوا مچھلی کا پرانا پیالا تھا انہوں نے مچھلی کو دیکھنے کے لیے کہا دیکھا اور بڑی مسکراہت کے ساتھ کہا ہیڈ پولز زبردست میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں دیکھنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا لیکن مچھلی کو اور سے دیکھنا چند ہفتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ بدل رہی ہے ماں میں نے چوچ سے چیخا یہاں آئیں میری مچھلیاں کی ٹانگیں بڑھ رہی ہیں وہ میرے کمرے میں آئیں دیکھا مسکر آیا اور مجھے دیکھتے رہنے کو کہا کئی ہفتوں کے بعد مزید تبدیلیاں ہوئیں ماں میں نے چوچ سے چیخا یہاں آئیں میری مچھلی کی ٹانگیں بڑھ رہی ہیں اور ان کی دھم بھی بڑھ رہی ہیں ایک ہفتہ یا اس کے بعد جب میں اٹھا تو حیران رہ گیا وہاں مزید تبدیلیاں تھی میری مچھلی کی دھم نہیں تھی ان کی ٹانگیں بڑھی تھی اور وہ ایسی نہیں لگتی تھی چھوٹی کالی مچھلی جو میں نے موسم بہار میں پہلے پکڑی تھی اس دن جب میں سکول سے گھر واپس آیا جب میں نے چیخ کر کہا مجھے اپنے بستر پر ایک مہنڈک ملا ہے تاجب ماں نے چلایا آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک موجزہ دیکھا ایک مچھلی ایک مہنڈک میں تبدیل ہو گئی میں خوش تھا اور میں باہر چلا گیا ہاں اور میں آپ کو بہت ساری اپنی ویڈیوز اور تسویریں پیچھوں گی تب آپ کو ہماری چیزیں پسند ہیں تو لائک کریں تو بینٹس کریں پسکرائب کریں بائی